بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جی ایف ایکس منٹور کے چینل پر تو اس کے اندر عمران صاحب ہمارے سینئر جو ہیں وہ ہمیں سکا رہے تھے کہ گرافیک انفو آپ کس طرح سے کریئٹ کریں گے تو میں نے یہ ایک گرافیک انفو جو ہے آپ کو کریئٹ کر کے دکھائی ہے اچھا وہ جو بتا رہے تھے وہ ایک منول طریقہ تھا کہ آپ اس کے اندر جو انگل دے کے آپ اس کے اندر جتنا آپ کو پرسنٹیج چاہیے اتنا جو ہے آپ اس میں سے مائنس کر دیں اور باقی آپ اس کو کریئٹ کر دیں تو بہرحال میں آپ کو اس میں ایلیسٹیٹر میں جو ایک آپشن ہے وہ اوٹومیٹک کا بھی ایک آپشن ہے کہ آپ ایزی لی کوئی بھی نمبر کوئی بھی راؤنڈ پیگر کوئی بھی ڈیسیمل نمبر آپ یہ اس میں لائن کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں پھر تو یہاں پہ آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ٹول بار نظر آرہا اس ٹول بار میں آپ دیکھیں یہ ایک آپشن ہے گراف گراف کا ایک منیو میں پورا ہے یہ سمجھے تو اس کے اندر سے آپ لے لیں پائی گراف پائی گراف میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ کہیں بھی کلک کر دیں اور جو بھی سائز آپ دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں یہاں پہ میں فائی بائی فائی فی رکھتا ہوں ابھی بعد میں اس کو سائز کو چینج کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جیسے ہی آپ اس کو اکے کریں گے نا تو یہ ایک شیٹ اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور یہ ایک راؤنڈ بن گیا سرکل اب اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا جو کولم ہے اس کے اندر آپ نے وہ پرسنٹیج لکھنی جو آپ کو ریکوائیڈ ہے یعنی کہ سپوس مجھے یہاں پہ چاہیے سیونٹی فائی پرسنٹ اوکے اس کے بعد ہم اگلے کولم میں آجاتے ہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ یہ آگیا ہے اور بیلنس ہمارا بچہ رہا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کیونکہ یہ سرکل جو ہے اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں تو ہنڈڈ پرسنٹ ہے اور اس کا ہمیں جو سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے لائن چاہیے اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے بلانگ چاہیے تو یہاں اب ہم یہاں لکھیں گے ٹوئنٹی فائی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گری کلر کا ایری ہے ہمارا یہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے اور جو بلیک ایری ہے وہ ہمارا سیونٹی فائی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اچھا اس کے اندر آپ جو ہے ڈیسیمل میں بھی دے سکتے ہیں میں اس کے بعد آپ کو ڈیسیمل ویلیو میں بھی بنا کے دکھاتا ہوں کہ کتنی جلدی سلائن کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہم نے اپنا پک ٹول لے لیا ہے یہاں پر میں اس کو انگروپ کرتا ہوں جیسے ہی میں انگروپ کروں گا تو یہ ایک میسیج دے گا کہ یہ گرافک یہ گراف جو ہے آپ کنورٹ کر رہے ہیں تو اس کو آپ یس کر دیں یہ میں نے اس کو یس کر دیا اس کے بعد ایک بار اور آپ انگروپ کر لیں اس کو تو یہ دونوں پیس علاق علاق ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں اس کو سائز دیتا ہوں فائیف فائیف سنٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک سرکل بنانا ہے پھائیف سنٹی کا دوبارہ سے لالا ہے میک بٹھائیف کر میں نے اور بنایا اور اس کو جو ہے میں نے اس کے آلائن کر دیا پیلہ اس کو برک کر دیں دونوں کو اور اس کو ise گراف کے آلائن کر لیتے ہیں اس کو میں نے بیگ پر شیفٹ کر دیا اس کو پیٹ سے ہک تھا اس کے بعد یہ جو ہے اس کے اندر سے گری پارڈ اس کا کو!!!!! اور اس کے بعد اس کو جو ہے جہاں پر ہمیں فل کلر ریموو کر کے اس کو لائن کلر دے دیتے ہیں کچھ گری ٹائپ کا یہ گری کلر کی میں نے اس کو لائن دے دی ہے اور اس کی تکنیس یہاں سے بڑھا دیتے ہیں تقریباً ففٹیم رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارا پوائنٹ آرہا ہے بلیک ایریہ کا جو پوائنٹ ہے ہمارا اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو پہلے میں اس والے پارٹ کو جو ہے جو ہمارا گری سرکل ہے اس کو میں لاک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو سرکل ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو ہمارا فل کلر اس کو ریموو کر دیتے ہم تو یہ ہمارے پاس یہ لائن سیونٹی فائی پرسنٹ کی لائن کریئٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم یہاں پر تکنیس دے دیتے ہیں تھوڑی میں نے تکنیس دے دیئے کلر اس کا چینج کر لیتے ہیں کچھ یہ میں نے کلر اس کا چینج کر دیا ہے اور اس کے جو ہے کیپ جو ہے وہ راؤنڈ کر دیتے ہیں یہاں سے یہ راؤنڈ ہو گئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ایزی لی ہم نے بیلیو کے حساب سے یہ لائن کریئٹ کر لی اس کے اندر ہم جو ہے یہ سیونٹی فائی پرسنٹ اس کو میں نے انلوک کر لیا ہے یہ جو پیچھے گرے ہماری بیس تھی اس کے بعد اس کے آلائن کر دیا میں نے سینٹر اور اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ یہ ہمارا ہو گیا سیونٹی فائی پرسن ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ڈیسیمل آپ کس طرح سے بنائیں گے یعنی کہ آپ پوائنٹ میں کس طرح سے ویلیو دیں گے تو میں دوبارہ سے جو ہے گراف کے آپشن میں جاتا ہوں یہاں میں دوبارہ کلک کرتا ہوں فائی بائی فائی کا گراف لے لیتے ہیں اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سپوز مجھے چاہیے سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ پائی چھیک ہے یہ جو ہے مجھے اس پرسنٹیج کی لائن چاہیے اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں یعنی کہ انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اگلے کولم میں آتا ہوں اب ہم نے اس ویلیو کو ہنڈر میں سے مائنس کرنا ہے جو ویلیو آئی ہے وہ ادھر ہم نے اس کولم میں لکھنی لیتا ہوں تو ہم کلکولیٹر اوپن کر لیتا ہوں اس کے اندر ہم لکھتے ہیں ہنڈرےڈ مائنس سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فائیف تو یہ ہمارے پاس آرہ ہے تھارٹی ون پوائنٹ ون فائیف تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں تھارٹی ون پوائنٹ ون فائیف اوکے کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہم نے ایک ایسی ویلیو جس کے مطلب ڈ فیگر نہیں تھا ڈیسی مل میں ہم نے ایک لائن کیلیٹ کر دی اس کو اوکے کر دیتے ہیں یا کلوز کر دیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب اس کو وہی ہم انگروپ کریں گے جو میسیج ہے اس کو یس کر دیں اور اس کے بعد اس کو سائز دے دیں فائیف سینٹی کا فائیف سینٹی میں نے اس کو سائز دے دیا بیس تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کس طرح سے بنے گی تو میں بیس یہی سے کافی کر لیتا ہوں اور اس کی آلائن کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو انگروپ کر دیں دوبارہ اور جو ہمارا گری والا ایریا اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور یہ بیس کو ہم تھوڑا لک کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم نے یہ سینٹر پوائنٹ یہ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا سیلٹ کر کے فل کلر میں سے جو ہے ہم نے اس کو ریموف کر دینا کلر کو اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لائن کریئٹ ہو گئی ہے لائن کو تھکنیز دے دیتے ہیں اور اس کا کیپ جو ہے راؤنڈ کر دیا میں نے اس کو یہاں کلر دے دیتے ہیں تھوڑا یہ کلر دے دیتے ہیں ریٹ ٹائپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کی پرسنٹیج لگ دیتے ہیں اس کو انلوک کر دیا میں نے اور یہاں پہ اس کی پرسنٹیج لگ دیتے ہیں یہ لائن ہماری کتنی پرسنٹ ہے اس کی لائن میں نے بنائی تھی کتنا پرسنٹ بنائی تھی میں خود بھی بھول گیا دوبارہ سے کلکلیٹر سے میں چیک کرتا ہوں اگر اس کو میں کروں میں نے بنائی تھی یہ لائن سیسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فائف اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں سیسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فائف اور اس کو یہاں تھوڑا سا میں سائز چھوٹا کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسیمل ویلیو میں بھی میں نے لائن ہنڈڈ پرسنٹ بنا دی ہے جو اس کی پرسنٹیج تھی اسی حساب سے تو اس میں جو یہ غلطی کی جانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں بالکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے آپ جو ہے ہر طرح کی جو بھی پرسنٹیج آپ کو چاہیے جو بھی ویلیو چاہیے آپ اس کے اندر یہ لائن کریئٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں پھر انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاتا دوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ